پردھان منطری دوارہ مکھے منطریوں سے کی گئی پاتچیت کے بعد ہریانہ کے یمونانگر میں ادھوک پتیوں نے سرکار کے دشاں نردیشوں کے تحت فیکٹرییاں کھول کر کام کرنا شروع کر دیا ہے یمونانگر کے ویبین علاقوں میں سینکڑوں کی سنکھیا میں چھوٹے بڑے ادھوک ہیں جہاں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں لوگ ٹاؤن کے چلتے ان فیکٹریوں میں کام بند ہو چکا تھا لیکن اب سرکار کے دشاں نردیشوں کے حساب سے فیکٹری مالکوں نے فیکٹرییاں چلانا شروع کر دیا ہے جو جو آدیش آئے ہیں ان کو پوری طرح سے پالن کرنے کی کوشش کریے اگر کوئی ورکر دور سے آتا ہے تو ان کو بسوں میں لائے جاتا ہے اور بس میں ایک تہائی کپیسٹی اسمال کرتے ہیں اور بسوں میں انشور کرتے ہیں کہ وہ ماس پہنے اور ہینڈ سانیٹائزر وہاں اویلیبل جب وہ فیکٹری کے اندر آتے ہیں تو ہم نے گولے یا مارکنگز دے کے کوشش کریے کہ ایک دم بھیڑ نہ لگے اور لوگوں کے بیچ میں چھے چھے فٹ کا فاصلہ رہے جیسے ہی وہ اندر آئیں ان کے جو ہیلمٹس ہیں ٹیفن کیریئرز ہیں پیچھے پٹھو جو ہیں ان کو سانیٹائز کرا جائے ان کو ہاتھ دھلائے جائے دیکھا جائے کہ ان کے ماسک جو پہن رہے ہیں وہ بھی وہ کیا وہ دھو رہے ہیں یا ایک ہی ماسک کو ملٹپل دن استعمال کر رہے ہیں تو یہ سب ایڈوکیشن اور ایڈوکیٹ کرنے کی سانسٹرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فیکٹری کے اندر اگر آفیس میں کوئی ٹیبلز یا کرسیاں بہت پاس تھی ان کو دور دور کرا جس سے کہ کم سے کم یہ چھے فٹ کی دوری مینٹین کریں اسی سوچ سے ہم نے فیکٹری کے اندر بھی تبدیلیاں لائے جس سے کہ جہاں شرم باس کام کرتے تھے ان کو ہم نے دوری کرنے کی کوشش کری جس جس ایریا میں اگر زیادہ لوگ تھے تو ان کو ہم نے شفٹوں میں باتا اور یہی پریاس ہے کہ ہم جو کووڈ نائنٹین کے نیا جو نوم ہے اس کے جو تین سوٹ منطر ہیں ہین سانٹائزیشن ماسک اور سوشل ڈسٹنس ہم ہر روز بلکہ ہمارے ایچ آئی ڈپارٹمنٹ سے ان کو رات کی شفٹ میں بھی جو ویسے نارمل نہیں آتے تھے وہ جب بھی چکڑ لگاتے ہیں اور لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ تین سوٹ منطر کو عمل کریں منوشیہ کو کچھ دیر لگتی ضرور ہے اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان کو ہر دن سمجھانا پڑے یاد دلانا پڑے جس سے یہ تین سوٹ منطر سوٹ منطر ان کے ذہن میں گھسے اور وہ اس کا بینہ سوچے سمجھے ایسا ڈی فالٹ پالن کرتے رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی پولیسی اب آئی ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں جو یا ساری ساری سٹیزنز کو جو انسرٹنٹی ہے وہ مار رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک طرح کا ڈھر کھیلا ہوا تھا اب یہ جو نیتیاں ایک کلیارٹی سے آ رہی ہیں کہ بھائیہ اگر آپ گرین زون میں ہو تو آپ کو زندگی کے لیے یہ یہ نیام ہے اگر آپ اورنج میں ہوگے تو تھوڑی سی سکتی اور بڑھے گی اگر ریڈ میں ہوگے تو اور بڑھے گی اور اگر کنٹینمنٹ زون میں جاؤگے تو ہنڈر پرسند کارنٹین ہوگی اٹلیس اب ہمیں بھی ایسا سٹیزن ایسا کمیونٹی ہمیں اپنا رسپانسیبیلیٹی خود لینا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ اور جو نیا نورمل way of نورمل ہے جو نئی زندگی ہم نے پالن کرنی ہے اس کو ایک رسپانسیبیل طریقے سے رکھیں جس سے کہ ہم ایک ہرے یا اورن زون میں ہی رہے اور ہماری زندگی ہمارا بزنس ہمارا یاتا یات اپنے آپ نورمل کی طرف بڑھتا رہے مانیفدار منتری جی نے کل جو مکھے منتریوں کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے اس کے اندر جو دنوں جونوں کی جو پولیسی بنی ہے میں اس کا پورے بپاری ورک کے طرف سے بہت بہت اب آپ رٹ کرتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور میں سبھی اپنے سرمک بھائیوں سے بھی یہ پرارتنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں ادھر ادھر جانے کی بجائے آپ اپنے جو آپ پر ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پر رکھیں اور جو انسٹینٹی بنی ہوئی تھی اب اس پولیسی سے یہ قتم ہو چکی ہے اور آپ اپنے کام میں لگیں اور پاری بھائی بھی جو ہیں اپنے سرمکوں کا پر اوپر دھران رکھیں اور جیسے کہ آج ہم نے یہاں پر کچھ اندسٹریس کو وزیٹ بھی کیا ہے اور دیکھا کہ کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کو بنکے انکیا جا رہا ہے اور اپنے سرمکوں کو بھی جو ہے کیسے ان نیموں کی پالنا کرواتے ہوئے کام لیا جا رہا ہے تو یہ سب جو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سبھی مکھے دھارا میں لڑ رہے ہیں اور پربوز کی یہ قریبہ ہے کہ ہم سبھی جو ہے اس مکھے دھارا میں لوڑتے ہوئے اپنے کاموں میں لگیں گے اور دیش کو عبیقاس کی طرف عبیقاس کی طرف آب کے بڑھانے کا کام کریں گے دنوان